تو اویتاب بچن کی وہ جو دیوار پچچر آئی تھی سن پچھتر میں آئی تھی ملی جی وہ آج کی نہیں ہے یعنی سمجھئے پچاس سال انچاس سال ہو رہے پچاس سال پہلے اس دے اس اس بالی بڑھ میں جہاد شروع ہوا اور وہ سیدھے سیدھے ہندو دن پر اٹیک کا جہاد تھا لیکن وہ اور یہ سب جانتے ہیں جو ٹھوڑی سی فلموں پر روچی رکھتا ہے وہ ہاجی مستان کے پکچر وہ بنی تھی وہ ہاجی مستان کی زندگی پر وہ فلم تھی دیوار جس کا نام تھا لیکن اس کا ہیرو کیا نام تھا ویجائے وہ ہندو نام تھا اور اس میں وہ آدمی اتنا ناستک ہوتا ہے کہ وہ مطلب مندر نہیں جاتا پرسان نہیں کھاتا ماں کے کہنے پہ بھی نہیں جاتا ماں سے لڑنے مرنے پر آماد آئے لیکن وہ آدمی ایک رہیم چاچا آ جاتے ہیں پکچر میں اور وہ اس سے کہتے ہیں بیٹا یہ چھہ ساتھ سو چیارسک بلہ جرح سمال کے رکھنا تو وہ پاگلوں کی طرح اس بلے کا بھکت ہو جاتا ہے کہ ہمیشتہ جو ہے ہر میں اپنی جیب میں ہی رکھتا ہے وہ بلہ کیول وہ ایک انپڑھ گوار مجدور وہ اس سے کہہ دیتا ہے تو اس کو مبال لیتا ہے تو اس طرح سے سر آج سے پچاس سال پہلے ہماری نسو میں ہماری رگوں میں یہ پیوست کرنا انہوں نے شروع کیا ہندو مطلب ایاتو اپنا ہی کرتے تو بھی ٹھیک تھا یہ سلیب اور جاوید انہوں نے کیسا ناس کیا ہے اور کیسا پچاس سال اس دیس کی پیڑی کو انہوں نے جہر پلایا ہے اس کا یہ ایک نمونہ نہیں ہے منی جی یہ تو وہ ایک تھا ایک کے بعد ادھاران دے رہا ہوں اور یہ نام بدلنے کا کھیل یہ جو آئی سی آٹھ سو چودہ میں ہوا ہے اس پر تو ابھی ہم لوگ آتے ہیں لیکن آئی سی آٹھ سو چودہ کا کھیل یہ جو انہوں نے اب شروع کیا ہے اس سب پہلے کھیل یہ شروع کر چکے میں نے نام بدلنے کا بتایا کہ پوری بمبئی اور پورے دیس سے جانتا ہے کہ وہ حاجی مستان کی زندگی بھی بنی جی پکچر اس کا نام تھا دیوار لیکن ہیرو کا نام ہو جائے تھا حاجی مستان کا کہیں کوئی جکر نہیں تھا اس میں دو مسلوان کریکٹر تھے اور وہ اتنے اچھے تھے جیسے دیوتا سے بھی بڑی بڑیاں تھی یعنی اپنی جس ماں نے پائدہ کیا اس کو پالا پوزہ مجدوری کر کے اس ماں کا کہنا وہ نہیں مانتا تھا لیکن اس بڑے نے جو انپڑ گوار رحیم چاچا تھا اس نے جیسے ہی کہا تو وہ ساست چیہتی کا دیوانہ ہو گیا یہ جادو چلانے کا طریقہ تھا اس سلیم جاویے کب یہ باتیں کبھی آگے سارے سامنے بیٹے بات کریں اور اسی کے ساتھی ساتھ بنی تھی یہ کیسا جہر پھیلاتے تھے یاد کریئے چکڑے انڈیا میں نام میں آئی سی آٹھ سو چودہ میں بات کرو اس سے پہلے میں بتا رہا ہوں یہ نام بدلنے کا کھیل کتا خدر بھاک ہے اور آج اس بات کو ساتھ امیت مولیوہ جو ہی ان کے بات پا کے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا لیکن اس بات کو بہت پہلے کہ چکا بنی تھی وہ جو چکڑے انڈیا پکچر آئی تھی وہ پکچر جو ہے وہ اس پکچر کا ہیرو ہے میر رنجن نیگی جو بھارتی فلم ہے بھارتی ہاکی ٹیم پہ گول ٹیپر تھے نائنٹین ایٹی ٹو کے ایسی ایڈ میں ہاکی کے اور اس کے بعد وہ مئیلہ ٹیم کے جس میں کوچ بنے تو مئیلہ ٹیم کو انہوں نے چیمپیئن بنوایا یہ میر رنجن کی کہانی ہے تو وہاں پر اس نے پکچر تو بنائی ہے حکلے نے سہرک خان ہکلا اس حکلے نے پکچر بھرائی چک دیکھ لیا لیکن اس نے میر رنجن نیگی کو بدل کے کبیر کر دیا یعنی مسلمان کر دیا بھرانے والا کون ڈیریکٹر کون کبیر خان ہیرو کون ساروک خان اور وہ جو میر رنجن نیگی جن کی زندگی بھی کہانی تھی اس کہانی میں میر رنجن نیگی کی گائک ہو گئے اور ان کی جگہ آگئے کبیر خان تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے ایک طرح سے جسے آپ کا ایک ساتھ میں ایجنڈا چلانا فلم کے ساتھ ایجنڈا چلانا اور نام بدلنے کا کتنا برا پرواہ ہوتا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ انیس سو بیاسٹی کے جس گول کیپر کی بات ہوتی ہے وہ میر رنجن نیگی ہیں یا جنہوں نے مئیلہ ٹیم کو چیمپیئن بنوایا تھا وہ میر رنجن نیگی ہیں لیکن آنے والی پیڑیاں منیج جی کیا جانیں گی آنے والی پیڑیاں یہ جانیں گی کہ وہ کوئی مسلمان تھا وہ کوئی کبیر خان تھا جس نے بنایا یہ یہ اس طرح سے یہ جہر ہو کے جا رہا ہے اور یہ اکیلا جہر نہیں ہے میں ایک اور اور یہ میں ان پکچروں بھی بات کر رہا ہوں جو باقاعدہ ہے مطلب جو صحیح کہانیوں پہ جس پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح کہانی پہ ہے ایک اور پکچر ہے وہ گولڈ گولڈ جو وہ بھی ہاں کی میں بنی ہے اور اس میں منیج جی مطلب کسی مسلمان کا کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں تھا اور سچ تو یہ ہے کہ سہیتالیس کے بعد بھارتی ٹیم میں مسلمان پلیئر کھلایا نہیں جاتا تھا یہ یہ آج میں بڑا کڑوا سچ بول لاؤں اور درست کونگو جرد سہیتالیس باون چھپن ساٹھ چونسٹھ یہ پانچ اولمپیک آپ اٹھا کر دیکھ لیں یہ آپ کو ایک بھی مسلمان کھلاڑی نہیں ملے گا بھارتی ٹیم میں نہیں کھیل سکتا تھا ایک تب ایک دور دوری رکھی جاتی تھی ہم سے اور اس کے بعد انہوں اس جاوید اکتر اور اس کے اس لونڈے نے پارہ فران اکتر نے وہ جو گولڈ پچر بنائی تو اس نے منیج جی اس میں وہ بنایا کہ وہ جو سن انیس سو اڑتالیس کا اولمپیک ہے اس کا جو کپتان تھا تو میں بتا دوں کہ اس کے کپتان سے پندیس کسرلال کسرلال شرما نامتا ہوں کا وہ اس کے کپتان تھے لیکن اس نے بتا کہ کوئی مسلمان اس میں کپتان تھا انیس سو اٹالیس کے لندن اولمپیک میں تو یہ اس طرح سے نام یہ تھوڑی پرستبونی اس لئے بتانا ضروری تھا کہ نام بدل کر یہ کس طرح کا پرپنس کرتے ہیں اور آپ آج کے ویروت پر من جائیے کہ یہ آج آج آپ نے ویروت کر دیا یا آج آپ نے حلدہ مچا دیا آپ کا ویروت آج ختم ہو جائے گا دو چار سال پانچ بار سال وار ختم ہو جائے گا وہ پچر آج سے پچیس سال سال بعد تیس سال لوگوں کو بتائی گی انیس سو پچاس کے انیس سو اٹالیس کا جو لندن اولمپیک تھا اس کا اس کا کپتان مسلمان تھا کیوں کیوں تھا تو یہ جاہر کی بات ہے جو پندی تیسن لانتے اور اُڑکے میرے کہا کہ ابھی ایک آج پلے ہوتا تھا جندہ ہو انیس سو اٹالیس کے اولمپیک کا اور اس کے باوجود یہ جاوید اکتر اور اس کا لونڈا یہ جاوید اکتر وہی جس نے دیوا میں جس طرح سے جہاڈ چلایا تھا اس کا لونڈا وہ گولڈ میں اس نے ایک ہندو کا جو کپتان تھا اس کو انہوں نے سواب کر دیا اور وہ لے کے آگے مسلمان وہاں پہ کپتان تھا تو جہاں پر ان کو جہاڈ چلانا ہے جہاں پر اپنا اسلام پھیلانا ہے وہاں پر یہ جو اچھا پرتیق ہیں جو بڑیاں پرتیق ہیں جن پر دیش کو گروہ ان پرتیقوں کا نام بدلتے ہیں اور ہندو سے اس کو مسلمان کر دیتے ہیں اور جہاں پر ان کی نا یہ جہاں پر پتا چلتا ننگے ہو جاتے ہیں یہ یہ آتگوات پہلاتے ہیں یہ جہاد پہلاتے ہیں ان پرتیقوں کو یہ نام بدل کر مسلمان سے ان کو ہندو کر دیتے ہیں اور اس کا ایک نمونہ یہ آئیسی آٹھ سو چودہ اسلام اسلام نے آیا ہے